ہلو فرینز آپ صفیح کا سواگت ہے فرینز آپ کے سامنے question ہے کہ پانچ پر ایکس پاور ہے پلس پانچ پر ایکس 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 اپن پانچ اسکل دو پچیس ہے اس میں اس کو سالب کر کے آپ کو یکس کامان گیاد کرنا ہے تو فرینز چلیے start کرتے ہیں تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ آپ یہی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں اور تو یہ ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی سیدھائے تو فرینس اس میں اس سوال کو لگانے سے پہلے آپ کو کچھ بیسک کانسپٹ بتاتے ہیں دیکھیں بیسک کانسپٹ آپ کا کیا ہے یہاں بھی آپ کیا کرنا کہ جیسے یکس ایکس اسکوائر دیا ہے اس میں کیا کرتا ہی کہ جیسے یکس Cambridge اسکوائر اس کا مطلب بتایا ہے یکس پلاiao یکی وڑے x ہوتا ہے ٹک ہے اس میں دیکھتا ہے ان دونوں میں کہا منہ havenot دیکھ رہے تھے یہاں پہ یقس ہے تو اس کے جگہ کیا بچے گا آپwww اگل کچھ نہیں ہے ایک بچے گا میں اس طرح سے نکال تو اس طرح سے گزانگ کرتے ہیں نا فرنسز یہاں پہ دیکھیں جب یہاں پہ یقس ہے تو اس کو باہر Experience مجھے تیک میں什么 نکال ہے یہاں پہ ایک بچہ ہے اس چیز کو آپ دھیان دیجئے گے کیا آپ دھیان دیجے گا آپ سے کے 내� ہے جب یہ باتیں یہاں pharmac hours question ہے یہاں بھی بتاتے سمیں آپ دیان دیجئے دیکھیں 5X Ahhh پہ 5X ہے یہاں سے کیا کرتے ہیں کہ 5X ت column verse کامل لیجیں کہ کامل لیں گے اس کے اسثان پر کچھ نہیں بچے گا اس کا مطلب ایک بچے گا ڈھن کچین ہے ڈھن پہ 1 سے اس کے اسثان پر کچھ نہیں بچے گا تو 1 بچے گا ڈھن کچین ہے ڈھن یہاں پہ بھی 1 able plus 1 plus1 بچے گا ٹھیک ہے یہ 5 ہے تو 5 لکھ لیچے اور برابر 25 ہے تو 25 لکھئے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا کرتے ہیں کہ 5 پہ 1 ہے تو 5 پہ 1 لکھیں یہاں پہ دیکھیں اب یہاں گوڑا کچین دیجئے دیکھیں اب کتنا 1,2,3,4,5 جوڑیں گے تو کتنا ہوگا 5 ہوگا اور جگہ یہاں کوشٹے کے باہر کسی چیز کا چین نہیں رہتا اسی لئے یہاں گوڑا کا چین ہے کسی کوشٹے کے باہر کسی چیز کا چین نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر گوڑا کا چین لیتے ہیں یہاں پر گوڑا کو آگیا 5 ہے تو 5 لیجئے اور برابر 25 ہے تو 25 کیجئے اب دیکھیں فرنس کیا ہوگا کہ 5 سے 5 آپ کا کر جائے گا آپ کا بچے گا کتنا یہاں لکھئے 5 پر x برابر 5 اب کیا کرتے ہیں کہ 25 کیا ہوتا ہے کہ 25 یہاں پر گوڑا کھن کیجئے اس کا جوڑا بنائے کتنا کا بنائے 5 کتنے بار آیا دو بار پچیس کے اس تھان پر 5 کتنے بار ہے 5 بڑے 5 دو بار ہے یعنی کہ 5 کا اسکوائر کر لیجئے اب یہاں پر آپ تھوڑا سا دھیان دیجئے جب دونوں پچھ میں یعنی آدھار برابر ہوتا ہے دیکھیں یہ آدھار یہ 5 آدھار یکس پاور ہے اس میں 5 آدھار دو پاور ہے یعنی آدھار برابر ہوتا ہے تو اس کا گھات آپس میں برابر ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوگا جب 5 5 آپس میں برابر ہے تو یعنی آدھار کیا ہو جائے گا یعنی آدھار دو ہو جائے گا تو فرینز اس پرکار سے ہم یعنی آدھار نکال سکتے ہیں فرینز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں